ناظرین اکرام اسلام علیکم آپ کا میذبان فیسر علی بلوج آپ کے قدمت میں حاضر نور سہر سہری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کے درمیان موجود ہوں اور ہمارا یہ سیگمنٹ علم و آگاہی جو کہ معاشرے کو صحیح سمت کی طرف لے جارہا ہے جس کا فیڈ بیک ہمیں مسلسل مل رہا ہے اس کے لئے میں آپ تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں نزول قرآن اس بابرکت مہینے کے اندر ہوا لہٰذا ہم نزول قرآن کے حوالے سے ہی اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں قرآن اور معاشرہ ہمارا عنوان ہے موضوع ہے اور اس موضوع پر آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ کس طرح تشکیل پا رہا ہے اس کی اکائیاں یونٹس وہ کیا ہیں تو ان اکائیوں اور یونٹس پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نصرین صاحبہ موجود ہیں جو کہ مستنفہ ہیں رب کا پیغام اپنے محبوب کے نام اور آپ ماشاءاللہ پیشڈی ہیں اور نیوز کاسٹر ہیں آپ سے میں پوچھوں گا ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے کہ یہ یونٹس معاشرے کی جو اکائیاں ہیں ان کا مجموعہ کیا ہے اور یہ کس بیسس کے اوپر کام کرتی ہے دیکھئے معاشرے کی جو اکائیاں ہیں وہ بہت سارے جو ہمارے نظام ہیں جس میں پہلا جو نظام ہے وہ خاندانی نظام ہے جہاں سے معاشرہ گروپ کی شکل اختیار کرتا ہے یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹے فیملی یونٹ میں بھی والدین ہیں اور بچے ہیں چاہے دو بچے ہیں اور دو والدین ہیں تو چار کا تو یونٹ ہو گیا نا یہ تین بچے ہیں تو پانچ کا یونٹ ہو گیا اور اگر گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور اور بھی افراد رہتے ہیں اور بھی رشتے ہیں ان کے نانا نانی دادا دادی جیسے پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا پھر نوکر ملازمین ہیں ٹھیک ہے تو ان سب کو ملا لیں تو اگر پرانے خاندانی نظام کی طرف جائیں گے جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرح تو کم از کم دس پندرہ لوگوں نہیں دس پندرہ افراد کا ایک گروپ ہے ایک اکائی ہے ہم اسے ایک اکائی لیں گے چونکہ وہ ایک گروپ ہے نا یہی گروپ اپنے مختلف اس میں جب پھیل جاتا ہے بچے اسکول کالج جاتے ہیں وہاں ان کے روئے کیا ہیں والدین جو ہیں باپ اپنی کمائی کے لیے کفالت کے لیے نکل جاتا ہے اور ماں جو ہیں وہ گھر میں خواتین کے ساتھ گھر کے کاموں کو دیکھتی ہے اور اگر ملازم اس کو محصر ہیں تو ملازموں کی سپرویجن کیسے کرتی ہے یہ سب چیزیں جو ہیں نا یہ ایکائیاں پھیل جاتی ہیں گھر سے باہر نکلنے کے بعد جو بچہ گھر میں جس طرح کے روئے دیکھے گا وہی وہ اپنے اسکول کالج یونیورسٹی میں وہی روئیے اپنائے گا اس کا استاد جو ہوگا وہ اپنے گھر سے جو سیکھ کر آیا ہے تو وہ استاد اسی طرح بیہیو کرے گا اپنے طالب علموں کے ساتھ آپ جیسے میں اس کو کہنا اچھا تو نہیں لگتا لیکن کمرشل عظم کی اس انتہائی سطح پر تعلیمی نظام پہنچ گیا ہے کہ وہ اساتذہ نہیں ہے جو یہ نہیں سوچتے تھے ارے مجھے تو بارہ سو روپے تنخواہ مل رہی ہے بارہ ہزار اس سے آگے نہیں بڑھوں گا دس ہزار کا ہی کام کر کے آؤں گا یہ ادائیگی رقم کے ساتھ منسلک نہیں تھا تعلیمی نظام بلکہ فرائض منصبی کے ساتھ منسلک تھا اسی طرح گھر کا نظام آج آپ دیکھئے یہ ایک آئی ٹوٹی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی اس سے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں اور فائدے بشک اس کے بہت زیادہ ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہماری آزادی ختم ہو جاتی ہے خاص طور پر میں اپنی خواتین کے لئے کہنا چاہتی ہوں بات بہت آگے نکل جائے گی چونکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلق یعنی کہ عورت مارچ تک جائے گی ہم جہاں پہنچ چکے ہیں بلکہ بلکہ ٹھیک ہے عورت کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کے پیر کے نیچے اللہ نے جنت کی بات احادیث کی روشنی میں قرآن میں نہیں ہے یہ کہیں بھی جی جی بلکہ بلکہ ایسی ہے قرآن کی رسالت میں آپ کے پاس لوگ آتے تھے کہ میں کیا کروں کہ میرے گناہ محف ہو جائے کیا ماں زندہ ہے تمہاری ہاں زندہ ہے اس کی خدمت کرو یہاں سے ملتا ہے کہ ماں کی کیا امیت ہے اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں سے ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہوں یعنی اس نے اپنی محبت کے لیے میار کیا مقرر کیا ہے ماں کی محبت چونکہ وہ بائے بائے پروڈکٹ یعنی وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایسی تخلیق کی ذمہ دار ہے خالق تو وہی ہے ٹھیک ہے لیکن انسان کو جنم دینے اور اس کی تخلیق میں وہ بائے پروڈکٹ ہے بلکل وسیلہ ہے تو اللہ نے اسی لئے کہا تو وہ جتنی محبت سے پالتی ہے وہ ممتا جو ہے وہ سارا تو ایک یہ جو اکائی ہے ماں کی اگر صرف یہ خراب ہو جائے پورا فیملی یونٹ خراب ہوا کی نہیں بلکل اور وہ کہاں جا کے ختم ہو وہ معاشرین برائی پھیلاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ فیملی یونٹ جو ہے وہ جہاں جہاں جاتا ہے وہ اگر استاد ہے تو طالب علموں میں زہر پھیلائے گا سٹوڈنٹ ہے تو اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ اس کا بے اودہ رویہ ہوگا اور جو کہ آج کل ہو رہا ہے یہ جو سو کالڈ انگلیش میڈیم سکول ہمارے ہاں آئے ہیں ایک مصیبت اور جو خواتین ہیں وہ جو ہیں وہ اپنے طور پر گوسب غیبت جب یہ وہ کریں گی گھر میں تو ان کے بچے بھی وہی سیکھیں گے تو اس طرح گھر کی اکائی بھی خراب ہو رہی ہے اور باہر معاشرے کی اکائی بھی خراب ہو رہی ہے تو یہ ساری اکائیاں مل کر جب ریاست میں پہنچتی ہیں ہمارے حاکم بنتے ہیں تو وہ انہی برائیوں کا مجموعہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ عوام الناس کے لیے رحمت نہیں رہتے زحمت بن جاتے ہیں تکلیف کا باعث بنتے ہیں اب آپ نے دوسرا سوال اسی میں ایک کیا تھا حقوق کے بارے جی جی میں نے کہا تھا کہ پھر حقوق لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس کو یہاں پر وائنڈ اپ کریں ہاں ٹھیک ہے آپ دوسرا سوال بہت اچھی بات ہے تو ناظرین اکرام جس طرح بتایا کہ ماں کے جو فرائز ہیں اگر ماں پھر وہ ڈاکس ایب نے کہا کہ بات دور تک چلی جائے گی اور عورت مارچ تک پچھلے دنوں ہم دیکھ چکے اور یہ ہر سال ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر سوچنا ہوگا یہی علم و آگائی ہے کہ ہمیں قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہوگا اور قرآن کے مولم جو استاد کے استاد اور تمام کائنات کے لئے رحمت العالمین ہیں ان کی اسوائے حسنہ کو پڑھنا ہوگا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے تھے اپنی امت سے کیا چاہتے تھے اور وہ اپنی امت سے بہت محبت کرتے تھے اور بہت محبت کرتے ہیں اور اسی لئے انہیں رحمت العالمین کہا جاتا ہے تو ہم ناظرین یقین مانیے کہ ہمیں ان کی تعلیمات پر اور قرآن کی بیسک اصولوں کو قرآن کے ظاہری لفظوں کے معنوں کے ساتھ اور پھر اس میں پوشیدہ پیغامات کو بار بار پڑھئے نئی نئی راہیں ملیں گی یہی علم اور آگاہی ہے یہی شانِ نزولِ قرآن ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کا یہاں پر ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں قرآن اور معاشرے کے تو لہذا اجازت دیجئے اپنے میذبان فیسر علی بلوچ کو اور ڈاکٹر نصرین صاحبہ کو اللہ حافظ ناظرین اکرام ہم واپس ہیں میٹر ون نیوز اور اے وائی مارکٹنگ کے مشترکہ نشریات نور سہر میں آپ کے ساتھ اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے علم و آگاہی کا ہمارا سیگمنٹ جس میں ڈاکٹر نصرین ایک بہترین علمی گفتگو فرما رہی تھی اب وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جو آپ کو جس کا انتظار ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ رمضان المبارک میں کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے کیا صدباب ہیں تو ڈاکٹر شبانہ صاحبہ کے ساتھ ہم چلتے ہیں ڈاکٹر اوپینین میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر شبانہ ناز نور سہر ٹرانس میشن کے سیگمنٹ ڈاکٹر اوپینین میں آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے رمضان کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور میرا خیال ہے آپ سب لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہیل فل رہے گا جو بہت کومن پرابلم ہے انسومنیا یا نید کا نہ آنا ہمیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہماری باڈی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جس میں ایک بائیولوجیکل کلاک سیٹ ہے بائیولوجیکل کلاک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایک ٹائم سے اٹھ جیسے آپ دیکھا ہوگا بچے کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم وہ سوتے ہیں اسی ٹائم وہ اٹھتے ہیں اسی طرح ہمارا بھی ایک سسٹم جو ہے وہ ایک کلاک کی طرح سیٹ ہوتا ہے ہماری باڈی میں اس کو ہم bائیولوجیکل کلاک کہتے ہیں اور یہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں سیٹ کیا ہوا ہے اب جب رمضان مبارک آتا ہے یا ہم کوئی اور جیسے اگر ہم کہیں بہار سفر کرتی ہیں تو ہمیں جیٹ لیک کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری باڈی کا جو کلوک ہے وہ بائیلوجیکل کلوک وہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہماری نینڈ ڈسٹراب ہوتی ہے یہ تو وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری نینڈ خراب ہوتی ہے لیکن کچھ ایسی ریزن ہے جو ہمیں خود بھی اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنی نینڈ کو خراب کر دیں اس نینڈ کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ کہ نین نہ آنا یہ ایک کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم انسومنیا کہتے ہیں لیکن وہ انسومنیا ہر آدمی کو نہیں ہوتی یہ بیماری کا ایک کرائٹیریا ہے اگر تین مہینے تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے اس پر ان کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے ان کو انسومنیا ہے لیکن مجورٹی آف جو کیسز جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں ان کو انسومنیا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نینڈ کو پروپر نہیں لیتے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے اپنے بائیلوجیکل کلوک کو ڈسٹرپ کر دیا ہوتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو ایک عادی بنا لیں کہ ہم نے فجر کی نماز کے ٹائم اٹھنا ہے تو ہم ہر حال میں فجر کی نماز پر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نینڈ کو جو ہے ایک ٹائم فکس کریں ہم دیر تک رات کو جاگنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل جیسے ٹی وی ہے آپ نے موبائل فون کا استعمال یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ہماری نینڈ کو ڈسٹرپ کر دی ہیں اس میں سب سے آپ نے جو اہم کام کرنا ہے بیٹروم کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سونے کے لیے آپ نے رکھنا ہے اور اس میں آپ نے جانے سے پہلے آپ نے نینڈ کے لیے جیسے کہ ہم کہیں باہر جانے کے لیے پریپریشن کرتے ہیں سونے کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے سونے کے لیے تیاری کے لیے یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں کول بات جو ہے وہ لیں تو ان کو بڑی اچھی نیند آتی ہے آپ ایک کول بات لے لیں یا اگر آپ کو نیم گرم پانی سے اچھا لگتا ہے تو آپ نیم گرم پانی سے ایک بات لیں جس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ ریلیکس ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر سونے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے تک کوئی بھی چیز نہ کھائیں کیونکہ اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ایکٹیف فارم میں آ جاتی ہے آپ کی باڈی اس فارم میں آ جاتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اب میں نے کھانا کھایا ہے تو مجھے ڈائیجیسٹن کرنی ہے تو باڈی ایکٹیف فارم میں آ جاتی ہے اور آپ کو نین نہیں آتی تو کوشش یہی کریں کہ سونے سے دو گھنٹے پہلے تک آپ ہر طرح کا کھانا پینا جو ہے وہ بند کر دیں اور اپنے جو ہم جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پائلوجیکل کلوک ہے اس میں اگر سورج نکلتا ہے تو ہماری آنکھ کھلتی ہے سورج نکلتا ہے ہمیں نیند آتی ہے جیسے اندھیرہ ہوتا ہے اندھیرہ ہوتا ہے تو ہمارے کچھ ایسے ہارمون ہیں جو ہماری باڈی سے ریلیز ہوتے ہیں جو اندھیرے کے ریزلٹ میں ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کو نیند آتی ہے ل لیکن اگر جو لوگ بہت تیز لائٹ اپنے کمرے میں جلا کے رکھتے ہیں تو ہماری باڈی میں وہ ہارمون ریلیز نہیں ہوتے اور ہماری نیند آتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ ہم جو وائٹ سکرین ہے یا بلو سکرین ہے بلو سکرین ٹیوی کی سکرین آتی ہے لیپ ٹاپ کی سکرین آتی ہے فون کی سکرین آتی ہے آپ ان کو بند کر دیں اگر یہ چلتے رہیں گے تو اس سے کیا ہے آپ کے وہ ہارمون ریلیز نہیں ہوں گے جس سے آپ کو نیند آتی ہے تو کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ آپ آپ نے سونے سے پہلے اپنے کمرے میں لائٹ کو کم کر دیں لائٹ کو دھیما کر دیں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے ایکٹیو موڈ سے جو ہے وہ ریلیکسیشن موڈ کی طرف آ جائے آپ کے وہ ہارمون جو کہ اندھیرے کی وجہ سے ریلیز ہوتے ہیں وہ ہارمون ریلیز ہوں اور آپ کو نیند کا غلبہ آنا شروع ہو جائے کوئی اب ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے جو ہے کوئی گانے لگا لیتے ہیں میوزک لگا لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی نیند کو ڈسٹرپ کرتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ نیند کو ڈسٹرپ ہونے کی وجہ سے آپ کا صبح اٹھنی پائیں گے نماز نہیں پر پائیں گے آپ کی عبادت نہیں پوری ہوگی روزے میں بھی آپ لیتھارجک رہیں گے اور نیند جو ہے وہ ہماری باڈی کے پورے میٹابولزم کو جو ہے ہے وہ کنٹرول کرتی ہے کچھ لوگ جگر پوری نیند نہیں لیتے آپ دیکھیں صبح جب اٹھیں گے آپ کے سر میں درد ہوگا آپ کو انزائٹی ہوگی آپ کو ڈپریشن ہوگا اور ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں آخر میں کہ جو ینگسٹر ہیں جو ٹینیجر بچے ہیں ان کے لیے نیند کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب وہ بچے سوتے ہیں تو ان کے کچھ ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ان کے مچورٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ نیند کا آنا اور نیند کا کمپلیٹ کرنا ہماری باڈی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے ورنہ ہم یہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں جاگ رہے ہیں دن میں سو رہے ہیں رات میں سو رہے ہیں تو یہ جب نیند کا سائیکل ڈسٹراب ہوتا ہے تو ہماری باڈی کا پورا سسٹم ڈسٹراب ہو جاتا ہے باڈی کا میٹابولزم ڈسٹراب ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے باڈی کی بائیلوجیکل کلوک کو ڈسٹراب نہ کریں اگر آپ کی باڈی کے بائیلوجیکل کلوک صح رہے گا آپ کی زندگی صحیح رہے گی آپ کا روزہ صحیح رہے گا آپ کی عبادت صحیح رہے گی آپ کے رشتے صحیح رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ آئی ہو پیام ہماری سجیسشن پر عمل کریں گے اور اپنے رمضان کو خوش آئند پنائیں گے اور دعاوں میں یاد رکھے گا نیور سہر ٹرانس میشن کو اور ڈاکٹر شبانہ کو تھینکیو جزاک اللہ سہر اور اس کے ساتھ ہی آج کا سوال اور اس کا منتقیب جواب آج ہم نے آپ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا رمضان المبارک کا روزہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کس ہجری میں فرض ہوا اس کی ہم نے آپ کو تین آپشن دیئے تھے فرس آپشن تھا ایٹ ہجری آٹھ ہجری سیکنڈ آپشن تھا دو ہجری اور تھرڈ آپشن تھا پانچ ہجری اس کا درست جواب ہے وہ دو ہجری ہے جو کہ ہمیں ذلفقار صاحب جو ہیں انہوں نے کال کر کے بتایا بھی تھا تو مبارک بات آپ کو بہت بہت کیونکہ آپ نے درست جواب دیا اور اس کے ساتھی ہم جو ہے وہ فیصل سے پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں فیصل میں چاہتا ہوں سنیا کہ اس وقت آپ تھوڑی سی اللہم اقبال کی شہری بیان کریں تاکہ آج محمد قاسم کا دین ہے اس حوالے سے آپ کچھ اشار ہو جائیں جی جی ضرور اور اقبال کی بانگے درست ایک اشار ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گی ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو زو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے اور یہ کیونکہ آج محمد بن قاسم کا جو ٹاپک تھا اسی کو ڈسکس کر رہے تھا اسی حوالے سے اشارت ہے اقبال کے جو میں نے ماشاءاللہ بہت اچھے اشارت ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس ہمارے نندے منے جو حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو شایان شیخ صاحب ہمیں سنائیں گے کچھ کلمات تاکہ جو ہمیں پتا چلے کہ آگے معاشرے میں کیا تبدیلی آنی چاہیے آج کے موضوع کے لحاظ سے یا جو موضوع آپ آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام ناظرین کو رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک خیر مبارک میں اپنی گفتو کو آغاز کروں گا لیکن پہلے میں ایک حدیث مبارک کا یہاں سنانا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت افطار میں رمضان المبارک میں افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہگاروں کو بخشتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوئی ماشاءاللہ وہ تو رحمت ماں سے آ رہی ہے برکتیں آ رہی ہے اور رمضان کی برکتیں جی بلکل تو آپ یہ دیکھیں کہ جمعہ اور جمعہ کی جو شبکہ ہے کہ ہمارے لئے اپریشی ایسے تو اب بھی اگر ہم رحمتیں نہیں سمیٹیں گے اشرہ رحمت کے بھی آخرے یہ ہم چل لیں تو پھر کب رحمتیں سمیٹیں گے تو ہمیں چاہیے کہ جو آج جمعہ تو مبارک اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب کیا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب عبادت کریں اور اللہ رب العزت کو منا کر جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کریں اور آج جو چونکہ آپ کا آج موضوع ہے محمد بن قاسم کے حوالے سے تو فیصل بھائی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم سب اپنی ہسٹری سے دور ہو گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہو گئے ہیں کیونکہ جب بھی ہمیں کوئی چیز جاننی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہسٹری is everything تو اب بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ہسٹری نہیں جانیں گے تو ہمیں اندر ہمارے اندر شعور بیدار نہیں ہوگا اور شعور آتا ہے کہ ایسا تعلیم سے آتا ہے تو میں ان دونوں چیزوں کا ریلیٹ کرتے ہوئے اپنے گفتوکوں کا آگاز اس طرح کروں گا کہ سب سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم تعلیم حاصل کریں اور تعلیم تب ہی حاصل کریں گے کہ جب ہمیں ایک چیز کی اہمیت اور انپورٹنس پتہ چلتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی طرف رغبت حاصل ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ علم جو ہے نا ایک ایسی شمعہ ہے کہ جب یہ روشن ہوتی ہے تو سارے جہاں کو روشن کر دیتی ہے اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ہسٹری میں جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں چاہے محمد بن قاسم ہو محمد گزنبی ہو یا پھر دیگر ہمارے اکابدین ہو ان کا جو کنیکشن تھا وہ بزرگوں سے تھا کیونکہ وہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے ان سے علم دین حاصل کرتے تھے اس کے بعد وہ ریایہ پہ وہ ایمبلیمنٹ کرتے تھے تو یہی وجہ تھی ہماری کامیابی کی لیکن آج بدقسمدی سے ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ہو گیا فیصل بھائی آپ تو اس فیلڈ کے زیادہ سپیشلیسٹ ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے ہمارے یہاں تو علامہ سے دوری اختیار کر دی گئی ہے علامہ کو اغادت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اگر علامہ کوئی بات بیان کر دیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تو مولوی ہیں ان کی بات کیوں ماننا اگر آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم نے سندھ پتہ کیا تو اس کے بچے ریزن کیا تھی آپ جس وقت سندھ آئے تو آپ ایک بزرگ کے پاس گئے پہلا آپ نے اقتصاب فیض ان سے لیا پھر اس کے بعد جا کے آپ سندھ پر حملہ کیا تو یہی وجہ ہے آپ دیکھیں ابن محمد عربی کا اگر آپ واقعہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے تمام اصلاف ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ علم کی اہمیت سمجھیں اور علم کی اہمیت اس چیز سے سمجھیں کہ پہلے کہ اگر ہم صحابہ اکرام علی مردوان کے دور میں جائیں تو حضرت ایک صحابی ہیں کہ اسیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں موجود تھا میں نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول تشریف لائے کہا کہ ابو دردہ میں آیا ہوں اس لیے ہوں کہ میں آپ سے ایک حدیث مبارکہ سننے کے لیے آیا ہوں حضرت ابو دردہ نے کہا کہ تم کہاں سے آیا ہوں کہاں کہ میں مدینے سے ٹریول کر کے سیری آیا ہوں اور صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم اتنی دور سے ٹریول کر کے مجھ سے ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں کیا تمہارے پاس کیا پتہ تم اس وجہ سے بھی کیا تمہارے پاس صرف یہی ریزن ہے کیا پتہ تم تجارت کی گھر سے آئے ہو یا دیگر اپنی رشتہ دار اقرب سے ملنا ہے کہاں نہیں میرے پاس ایک ہی ریزن ہے اور وہ ریزن یہ ہے کہ میں صرف رسول اللہ کی حدیث سننا ہے تو یہ تھی علم کی شما کی محبت جس کے لیے صحابی رسول اتنا ٹریول کر کے مانگئے اور کہا کہ حدیث کیا ہے پھر انہوں نے جو حدیث بھی بیان کی نا وہ بھی علم سے ڈیلیٹڈ تھی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو علم کی راہ میں نکلے گا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا مرلہ آپ یہ دیکھیں انپورٹنز ہے کہ یہ ہے دین کی اہمیت یہ ہے علم کی اہمیت اور فرمایا کہ جو حصول علم حاصل کرتے ہیں حصول علم والوں کے لیے فرشت اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں ذرا اس چیز کو سمجھیں کہ نوری مخلوق جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا وہ حصول علم رکھنے والوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور پھر اگر یہ صرف یہاں تک کی بات لیمیڈیٹ نہیں رہی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے بھی علم کے لیے کتنی جد و جہد کری بزرگان دین نے کس طرح جد و جہد کری حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم کی راہ میں نکلے گا اللہ رب العزت اس کے رزق کا زامین ہے آج لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس رکس نہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر ہم علم کی طرف جائیں گے تو اللہ رب العزت ہم پر غیبی امداد اتا فرماتے ہوئے علم کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری رکس میں بھی برکت اتا کرے گا اور وہ علم ہی تو تھا جس پہ انسان کو فوقیت فرشتوں پر دی بلکل یہی ریزن تھی آپ نے بلکل صحیح بات کی ورنہ تو ہمارے اور ان کے مابین فرق کیا قائم دیتا ہم بھی ہمانے ناتک ہو جاتے ہیں ہم بھی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں اگر علم اور شروع نہیں ہوتا ناظرین اکرام اس وقت ہمارے ننے مفکر اور ننے مبلغ جو ہیں دونوں اس وقت وہ فکر بھی پیش کر رہے ہیں اور تبلیغ بھی کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی آسانی سے انہوں نے دو چیزیں یہاں ڈسکس کی ایک علم اور ایک ہسٹری اور پھر قرآن کی ایک چھوٹا سا میں لفظ بیان کروں گا وہاں اثر قسم زمانے کی اور زمانہ جو ہے وہ ہسٹری بھی ہو سکتا ہے آرنے والا بھی ہو سکتا ہے اور گزرات بھی ہو سکتا ہے اور موجودہ بھی ہو سکتا ہے تو بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس لفظ کو اپنے اس بیان کے اندر سمو دیا اور ناظرین اکرام یا میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اے وائے ایش ڈی ٹی وی چینل پر ناظرین جو ہمارے اس کو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اس نشریات کو ان کی بہت پیغامات ہمیں محصول ہو رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اے وائے ایش ڈی ٹی وی چینل کو بھی آپ لوگ بھی سبسکرائب کیجئے اور ہماری اس نشریات کو وہاں پر بھی دیکھئے ساتھی ساتھ میں جاوید فانڈیشن کے حوالے سے بتاؤں گا جاوید فانڈیشن اس وقت لوگوں کے لیے مدد کر رہا ہے ساتھی ساتھ یہ قرآن پاک جو ترجمے کے ساتھ ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا ترجمہ کسی بھی رائٹر کا ترجمہ کسی بھی زبان میں آپ کو چاہیے وہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس وقت بھی ہم یہاں پر جو ترجمہ دے رہے ہیں سب کو توفتاً وہ ابو خالد المدنی صاحب کا ہے جو ایک بہت بڑے نام ور اسکولر ہے اور بہت ہی زبرس طریقے سے انہوں نے اس کے اندر تمام چیزوں کا آہتہ کیا ہوا ہے آوازِ قلق فانڈیشن غریب ناداروں کے لیے جو اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے دل کھول کر اس کے فنڈز میں آپ اپنا اتیار جمع کروائیں تاکہ مزید لوگوں کی مدد کی جا سکے اس کے ساتھ ہی میں بتاتی چلوں جو آکاؤنڈ نمبر ہے آوازِ قلق کے وہ ہمارے سکرین پر چل رہے ہیں آپ اپنے اتیار جو ہے وہ اس اکاؤنڈ میں ڈال سکتے ہیں یہ اکاؤنٹ جو ہے ایک جیس کیش اکاؤنٹ ہے اور دوسرا ایم سی بھی اکاؤنٹ ہے اس کے اندر آپ اپنے اتیار کو جمع کروا سکتے ہیں اور ساتھی میں اب سعید مدنی صاحب سے کہوں گا کہ کچھ حدیعہ نہ تپیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجالے کیوں نہ ہوں دیوار ادھر میں اجالے کیوں نہ ہوں دیوار ادھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں وہ جیسے ہیں کوئی ویسا نہیں ہے وہ جیسے ہیں کوئی ویسا نہیں ہے یہ ہی لیکھا ہے تاریخ بشر میں یہ ہی لیکھا ہے تاریخ بشر میں چلا ہوں سوے دربارے رسالت چلا ہوں سوے دربارے رسالت ہے میرے سات ایک خوشبو سفر میں ہے میرے سات ایک خوشبو سفر میں اجالے کیوں نہ ہوں دیوار ادھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں یہاں پہ مانگے ملتا ہے گدا کو نہیں کوئی بھی در ایسا نظر میں اجالے کیوں نہ ہوں دیوار ادھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں انہی کے نور سے تابا ہے سورج انہی کی بھیک کش کولے کمر میں اجالے کیوں نہ ہوں دیوار ادھر میں مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں خدا تا عمر رکھے اے سفر میں خدا تا عمر رکھے اے سفر میں اجالے کیوں نہ ہوں دیوار ادھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں بہت کو بہت پیارا کلام پڑھا صحیحت احمد مطی صاحب نے اور اس کے ساتھ ہی ہم دعا سے جو ہیں وہ بولتا ہے کہ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے اچھے سی کوئی نات جو ہیں وہ پیش فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نبی سب کرم ہے تمہارا کہ یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا کہ یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا ہاں کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا کہ جب سمنگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی موں نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا کہ یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں اور ان کے دربار سے جب ہی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو ہر رات فوراں ملی ہے میرے آقا مجھ کو ہر رات فوراں ملی ہے خوب میرے غزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا کہ یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آلِ زہرہ کی کر لوگ نامی آلِ زہرہ کی کر لوگ نامی آلِ زہرہ کی صدقے میں زاہد آلِ زہرہ کی صدقے میں زاہد کہ پرسکو غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا کہ یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب اور اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اب ہمارے تمام ناظرین کا اور آپ تمام شرکہ کا ہم شکریہ آدھا کریں اور ناظرین کرام اب ہمیں اجازت دیجئے اس نورِ سہر سہری ٹرانسمیشن تھے لیکن آقیر میں ہیوہ محمود صاحبہ اپنا کلام پیش کریں گے پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبال آئی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آگئی عشق پہ یہ آہ کی قسمت ہر عشق پہ یہ خلد ہے ہر عشق کی قسمت پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبال آئی گلزار نبی سے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نسار جان پنا ہو سہر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبال آئی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی ہے تب گا درد گا کلمت سفر کی گئے نہ شکریہ تو دیکھ کے عظمت کی دھر کی گئے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربارنا نبی سے زیرا ایدار est tied خف millise آیا ہےboat فوق نبی سے موسیقی